الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات مقررہ شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے ایک بیان میں ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ کراچی ڈیویزن کے ازلا میں بلدیاتی انتخابات تیشدہ تاریخ 28 اگست کو ہی ہوں گے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہیدراباد ڈیویزن میں بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ ووٹرز کی سہولت کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا خیال رہے کہ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے خط لکھا ہے سندھ حکومت کی جانب سے بارشوں کے پیش نظر الیکشن کمیشن سندھ کو خط لکھ کر بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی ہے خط میں سندھ حکومت کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ کراچی اور ہیدراباد ڈیویزن میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جائیں سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت بلدیاتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ کرانا ممکن نہیں محکمہ موسمیات نے سندھ میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے اس وقت سندھ حکومت انتظامیاں اور سیکیورٹی ادارے مختلف ازلا میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں آئی جی سندھ کے مطابق اس صورتحال میں پولیس اہلکاروں کو متاثرہ ازلا سے واپس بلانا مشکل ہے خط میں کہا گیا ہے کہ ہنگامی صورتحال میں الیکشن کے معاملات میں سیکیورٹی فرام کرنا ممکن نہیں ہے بلدیاتی انتخابات موخر کیے جائے الیکشن کمیشن انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نئی تاریخ پر غور کرے خیال رہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی سمیت کئی شہروں میں 28 اگست کو پولنگ ہونا ہے اس سے قبل بھی بلدیاتی انتخابات بارشوں کے باعث ملتوی کیے گئے تھے جبکہ دوسری جارب سندھ میں بارشوں کے پیش نظر 24 اور 25 اگست کو تعلیمی اداروں میں تعتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے سندھ بھر میں 24 اور 25 اگست کو تعلیمی اداروں میں تعتیل ہوگی محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق تعلیمی اداروں میں تعتیل بارشوں کے پیش نظر کی گئی وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا کہنا ہے کہ فیصلے کا اطلاق تمام نیجی اور سرکاری اسکول اور کالیجس پر ہوگا واضح رہے کہ چیف میٹرولوجس سردار سرفراس کے مطابق وستی بہارت میں موجود مونسون سسٹم سندھ پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں 24 اور 25 اگست کو کراچی میں بادل پرس سکتے ہیں سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ ہوا کا شدید کم دباؤ ڈپریشن کی صورت میں وستی بہارت پر موجود ہے جو بھارتی ریاست راجستان کی جانب بڑھ رہا ہے چیف میٹرولوجس سردار سرفراس کے مطابق 23 اگست سے مونسون سسٹم مشرقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے سردار سرفراس نے کہا کہ کراچی میں 24 سے 25 اگست کی شام تک بارش کا امکان رہے گا جبکہ بلوچستان کے شمال مشرقی اور جنوبی ازلہ میں بھی بارشیں ہو سکتی ہیں